اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلعبہ مہنکاری سیڈ ٹیچر اسلامیات اختیاری ٹین کلاس عزیز طلعبہ پرانی آیات کا سلیبس ہم نے مکمل کر لیا ہے فرس طرم کا تقریباً جو ہے ہم نے اس کی آیت نمبر ستارہ تک جو ہے نا ہم نے پڑھ لیا ہے تو اب آگے جو ہے باقی وہ سیکنڈر میں ہم پڑھیں گے آج ہم حدیثیں شروع کر رہے ہیں عزیز طلعبہ گیارہ دس حدیثیں جو ہیں آپ نے نائت میں پڑھ لی ہیں اب گیارہ نمبر حدیث جو ہے آج ہم پڑھیں گے خیر الناس من انفعوہم لنناس اس کو حدیث کا الفاظ بھی یاکن ہے خیر الناس لوگوں میں سے بہتر من وہ شخص ہے انفعوہم لنناس جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے یہ دیکھیں ترجمہ بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے اب لغات میں انفعو سب سے زیادہ نفع پہنچانا یہ دیکھیں انفعو اور اس کے بعد الناس انسان لوگ تو عزیز طلعبہ اس کی تشریح یہ ہے کہ ہر انسان اپنے نفع کی فکر میں رہتا ہے اور اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے اور اسی فکر میں زندگی گزار دیتا ہے چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کو آرام پہنچائے مگر یہ صفت تو جنوروں میں بھی پائی جاتی ہے بے اکل حیوان بھی اپنی روزی اور اپنی ضروریات پورے کرنے کی فکر میں ہر وقت رہتے ہیں بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ حلال و حرام اور اپنے پرائے مال میں امتیاز نہیں کرتے اپنے یا پرائے مال میں امتیاز نہیں کرتے صحیح معنی میں انسان کلانے کا قابل وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے دوسروں کے کام آئے دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں لہذا مسلمان جس قدر مخلوق خدا کی مدد کرتا جائے گا اسی قدر اس کی انسانیت کا درجہ بلند ہوتا جائے گا اور جو سب سے زیادہ لوگوں کو فیدہ پہنچائے گا وہ سب انسانوں سے بہتر ہیں عزیز طلبہ یہ گیارہ نمبر حدیث یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کے الفاظ معنی بھی ہیں اور حدیث بھی ہے ترجمہ بھی ہے الفاظ معنی ہے اور پھر یہ تشریح ہے آج اتنا ہی ایک حدیث کی تشریح اور حدیث پوری یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے الفاظ معنی کو اور بھی یاد کرنا ہے اور یہ لکھنا بھی ہے آج کا یہ لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ